ایک ایسی ہستی جس کی سچائی کی گواہی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی اور زندگی ایسی سوزو گداز کہ جس کو بیان کرنے کے لیے بہت حمد چاہیے آئیے آج ہم آپ کو حضرت سیدنا ابو زرغی فاری رضی اللہ تعالی انہوں کی زندگی سے وہ سچ بتائیں جنہیں سن کر آپ حیران رہ جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نیلی چھتری کے نیچے ابو زرغی فاری سے سچا انسان کوئی نہیں ان کے اسلام کی دعوت کا پورا واقعہ صحیح بخاری میں موجود ہے حضرت امام بخاری نے ان پر پورا ایک باب باندھا جب حضرت ابو زرغی فاری رضی اللہ تعالی انہوں کو نبوت کا دعوے دار کا علم ہوا تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے بھائی کو بھیجا اور پھر یہ خود مکہ تشریف لے گئے چونکہ اس وقت مسلمانوں پر مکہ میں بہت مظالم ہوا کرتے تھے تو یہ مکہ میں خاموشی سے رک گئے اور فرماتے ہیں میں جتنے دن بھی رہا زمزم پیتا تھا زمزم کھانے کا کام بھی کرتا اور پینے کا کام بھی کرتا فرماتے میری جس شخص سے پہلی بار ملاقات ہوئی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں بن طالب تھے وہ مجھے اپنے ساتھ بحیثیت پردیسی گھر لے گئے کھانا کھلایا اور پوری مہمان نوازی کی مگر میرے مکہ آنے کی وجہ نہ پوچھی اور نہ ہی میں نے بتائی تین دن کے بعد حضرت ابو زرغی فاری رضی اللہ تعالی انہوں پر اعتماد کرتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پوچھا کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں جب آپ کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنا آیا گیا تو آپ نے اسلام قبول کر لیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اپنے قبیلے میں واپس چلے جائیں اور اپنا ایمان پوشیدہ ہی رکھیں مگر حضرت ابو زرغی فاری رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے نہیں ہو سکتا اور کعبہ تشریف لے گئے اور لوگوں میں اعلانیاں فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر اور رسول ہیں مگر مشرقین عرب نے انہیں خوب مارا وہ ٹوٹ پڑے تب حضرت اباس نے انہیں بچایا کہ یہ ہفاری قبیلے کے ہیں اور ان کے قبیلے کے لوگ ہم سے لڑیں گے ابو زرخ فاری بہت سادہ اور بہت ترویش طبیعت کے مالک تھے دنیا کی رنگینیوں سے انہیں کوئی لگاؤ نہیں تھا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت کلوزلی اوبزرف کیا تھا اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی آدیس دنیا پرستی سے ریلیٹڈ ہیں اکثر آدیس کے راوی حضرت ابو زرخ فاری رضی اللہ عنہ ہیں غزب تبوک کے موقع پر جب حکم ہوا کہ جنگ میں جو شخص شرکت نہیں کرے گا منافق کہلائے گا مگر حضرت ابو زرخ فاری وزل اللہ عنہ کا اونٹ ان کا اونٹ اٹھنے کے زوک میں ہی نہ تھا اور وہ پلکل بیٹھ گیا تھا جن سے کافلہ ان سے نکل گیا مگر سات سو کلومیٹر کا ریگستانی سفر سامان کے ساتھ ہم شاید تصور بھی نہیں کر سکتے لیکن تب خوف خدا اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو زرخ فاری میں اتنا تھا کہ سامان اپنی کمر پر رکھا اور پیدل سفر شروع کر دیا جب کافلے کو معلوم ہوا کہ ایک شخص پیچھے سے اکیلہ آ رہا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی گی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو ابو زرخ فاری ہو جا لیکن جون جون وہ شخص قریب آتا گیا تو وہ حضرت ابو زرخ فاری تھے تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دیکھو یہ ابو زرخ فاری ہے جو اکیلہ آ رہا ہے اور دنیا سے بھی اکیلہ جائے گا اور قیامت میں بھی اکیلہ اٹھایا جائے گا وہ ہمیشہ ان اصحاب کو تلقین کرتے رہتے جو مال و دولت کے نشے میں پھنس گئے تھے اسی وجہ سے آپ کی تلق کلامی بھی ہوتی تھی مگر آپ بہت معزز اور بڑے صحابی تھے اس لئے آپ کا روگ اور دب دبا بہت تھا جس کے وجہ سے حضرت معاویہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ آپ انہیں مدینہ بلائیں اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے انہیں مدینہ آنے کا حکم جاری کیا مگر حالات کی وجہ سے حضرت عثمان نے انہیں خود مدینہ پھوننے کی تلقین کی تاکہ معاشرے میں اور کوئی نیا فتنہ نہ بھرپا ہو جو اس حالات کے ساتھ مناسب تھا مدینہ کے گریب زبدہ نامی گاؤں جو شہر سے بہت دور تھا وہاں اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت کر گئے جاتے وقت صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مدینہ کی حدود تک ان کا ساتھ دیا ایک ایسا گاؤں جہاں دور دور تک کوئی نہیں صرف دو افراد حق سچ کے راستے پہ ہم شاید آج بھی اکیلے مدینہ کے باہر رات نہ گزار سکیں مگر آپ کو اللہ نے بہت ہمت دی تھی ایک دن آپ کی بیوی بہت رونے لگی کہ آپ فوت ہو گئے تو آپ کو کفن اور غسل کون دے گا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ سے میں نے سنا تھا تو اکیلا مرے گا اور پھر وہاں سے مسلمانوں کا کافلہ گزرے گا جو تجھے کفن اور غسل دے گا اور دفنائے گا اور اپنی بیوی سے فرمایا کہ اگر میں مر جاؤں تو میری لاش کو گزرگاہ راستے میں رکھ دینا جو مدینہ کی طرف راستہ جاتا تھا اللہ میرا بندوبست کرے گا اور پھر آخر وہی ہوا ان کے مرنے کے بعد ایک کافلہ عبداللہ ابن مسعود کا آیا دونوں زہد کے امام جب حضرت عبداللہ بن مسعود معلوم کرنے رکے کہ یہاں کون ہے تو ان کی بیوی نے جب بتایا تو حضرت عبداللہ بن مسعود کی چیخ نکل گئی بہت افسوس اور رنج کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبوک کے موکے پر فرمائی وہ ابو ذر غفاری اکیلا آ رہا ہے اور دنیا سے بھی اکیلا جائے گا اور قیامت میں بھی اکیلا اٹھایا جائے گا پھر انہیں غسل دیا کفن پہنایا اور سپردخاق کر دیا آپ کی موت بتیس ہجری میں ہوئی پوری امت کے تمام مسالک ان کی قربانیوں کو اپنی کتابوں میں تحریر کرتے ہوئے امام تسلیم کرتے ہیں نیز صوفیہ کی کتابوں کی بھی یہ زینت ہیں جس طرح کی زندگی آپ نے گزاری لوگ یہاں مجموع میں مر جاتے ہیں کوئی بات میں یاد نہیں کرتا اور وہ اکیلے فوت ہوئے اور سب امت انہیں امام یاد کرتی ہے میرے پیارے دوستو ذرا اپنی زندگی کی آسائشوں پہ بھی ہمیں نظرسانی کرنی چاہئے ہم جس طرح پر آسائشوں اور دولت سے گھیرے ہوئے ہیں وہ اسی کی منافی کرتے تھے اسی وجہ سے ان کی تلح کلامی بھی ہوا کرتی تھی جس کی وجہ سے وہ شام اور مدینے سے ملک بدر کیے گئے یاد رہے یہ وہ شخص ہیں جن کے سچائی کی گواہی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی قیامت والے دن نیک لوگوں کے ساتھ اٹھائے آمین وآخر دوانا ان الحمدللہ رب العالمين اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اللہ حافظ